موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ دوائے جنت کی چنگ کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو رب العزت آپ سب کو اس عید کے پور مسرد موقع پر بہت ساری خوشیوں سے نوازے اور آپ سب کو خوشحال رکھیں خوشباش رکھیں آمین سممہ آمین آج بہت ہی زبردستی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جاریوں یہ ہے پچھتے اور دودھ کے ایک ڈیزرٹ ہے بہت ہی یمی سا کم وقت میں اور یہ جلدی سے جھٹپٹ بننے والی ریسپی ہے اور پانچ منٹ میں ہی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے دیکھیں تھوڑے سے کچھ پستے ہیں اور کچھ فوٹ کلر چینی ہم نے لے لی ہے حزبزائی کا اور ہم نے لیا وینیلا ایسس اور آپ پستے کا ایسس بھی لے سکتے ہو اور یہ ہے ہمارا پاس چائنہ کی جاز جسے ہم بنائیں گے یمی سا ڈیلیشیس سا عید کے لیے بہت ہی اچھا سا ڈیزرٹ جو آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو یقیناً بہت ہی پسند آئے گا اب ہم اسے کس طرح سے بنائیں گے دو کلو میں نے دودھ لیا ہے اور دو کلو دودھ میں میں نے لیا ہے چائنہ گراس کے ساشے یعنی کہ ایک کلو دودھ کا یہ ایک ساشے ہوتا ہے اور ہم کیونکہ دو کلو دودھ کا بنا رہے ہیں تو میں اس میں دو ساشے اس کے ایٹ کروں گی اور اسے ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح سے میکس کر لوں گی تاکہ یہ اس کا جو پوڈر فارم ہے یہ اچھے سے اس میں حل ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ٹو پنچ کے قریب میں نے لے لیا ہے گرین کلر کا فوڈ کلر تاکہ ہمیں اس کو وہ کلر دینا ہے پیستے کا کہ پیستہ ڈیزرٹ کس طرح سے بنے گا اور میں نے اس میں وینیلا اینسز بھی ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے چینی چینی میں نے ایک پیالی کے قریب لیے کہ آپ اپنے حساب سے لیجئے گا جتنا آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہوں اور میں نے فلیم آن کر دیا ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی جلدی سے ریڈی ہو جائے گا ہمیں اسے وہاں تک اسے پک کرنا ہے یعنی پکانا ہے جب تک کہ اس میں اوبال نہ آ جائے اوبال آنے کے بعد ہم اسے فلیم کو آف کر دیں گے مستقل چمت چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں جب بوائل آئے تو دودھ ہمارا گر نہ جائے ہمیں اسے چلاتے رہنا ہے بس اس میں جیسے ہی اوبال آئے گا ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ جھٹ پڑ سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ پیستہ ڈیزرٹ ہمارا تیار ہو جائے گا بس تقریبا دیکھیں اس میں تقریبا اوبال آ چکا تو یہ دودھ بھی اوپر آ چکا اور میں نے اسے اچھے سے باول کے اندر نکال لینا ہے اور اسے خوب تھنڈا کر کے فریج میں رکھ کر اور آپ اسے مہمانوں کو پیش کر سکتے ہیں باول میں نکالنے کے بعد اس کے بعد آپ اسے پیستے سے اچھی طرح سے گارنش کر دیجئے تو اس کے بعد آپ تقریبا دو گھنٹے کے لیے اسے فریج میں رکھ دیں اور جب یہ خوب تھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے آپ اپنے ایت پر جو بھی آپ کے مہمان آتے ہو اور گھر والے فیملی والے آپ اس کو دیں اور انجوائے کریں اور اپنے لیے داد وصل کریں کہ جھٹ پٹ سے یہ بن جاتا ہے اور آپ اس کے ذائقے میں بھی بہت اچھا ہے آپ اسے بچوں کو بھی بہت پسند آنے والا ایت پر آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں سبکرائب بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ کو جلد از جلد مل سکے دعاوں میں دعا جنت کو یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی